اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک مئی چینل آج میں لے کر آئی ہی چیکن کورما کی ریسپی بہت ہی سمپل طریقے سے میں آپ کو بتانے والی ہوں جب یہ بن کر ریڈی ہو جاتا تھا اس کا ٹیسٹ بہت ہی لازواب ہوتا ہے میں بتا نہیں سکتی ہوئی تو آپ کو بنا کر ٹیسٹ کرنا پڑے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو میں نے یہاں پہ ون کیجی چیکن لیا ہے جس کو اچھے سے واش کر لیا تھا آٹھ سے نو میں نے یہاں پہ اونین لیا ہے اب ہم اونین کو پتلا پتلا بارک میں ہم کٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ میں نے بلکل بارک کٹا ہے اس کو دیکھیں یہاں پہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ڈرائی فروٹ میں نے یہاں پہ لیا ہے کازو ایک چھوہاڑا گری اور یہ چیرونجی آپ چاہیں تو گری کا برادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن مجھے گری کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے تو دیکھیں ہم نے گھی میں اسے روشٹ کریں گے میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے ہم اسے ہلکے لو فلم پہ فرائی کرنا ہے دیکھیں ہمارا ہلکا گولڈن ہو چکا ہے اب میں نے پیاس کو جو کٹ کیا تھا اس کو ہاف کر لیا ہے ہاف یہاں پہ میں نے سرسو اوئل لیا ہے اب جب بھی چکن کورما بنائیں تو سرسو اوئل ہی میں بنائی گا کیونکہ سرسو اوئل کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بہت اچھا آتا ہے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم نے جو ہاف پیاز رکھا تھا ہم اس میں فرائی کریں گے دیکھیں ہم یہاں پہ فرائی کر رہے ہیں اس کو اب کو چلاتے رہنا ہے نہیں تو پیاز کنارے کنارے سے لال ہو جائے گا اب ہم یہاں پہ پیاز کو جو میں نے بچایا تھا ہاف کر کے اس کو لے لینا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چکن اب یہاں پہ ہم نے ایک ٹو اسپون لیسر ندروں کا پیشٹ لیا ہے ٹو اسپون کٹ لیا ہے اب ہم نے ہاف اسپون جیرہ پاورڈر لیا ہے ہاف اسپون کالی میچ پاورڈر ہاف اسپون گرم مسالہ اور یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے مسال لیا ہے چھوٹی لائچی 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 لائچ۔ دو دل سینی کی ٹکڑے لیا ہیں میں یہاں پہ دھنیا پاورڈر اسکپ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دھنیا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میں ایک ٹو اسپون کس میری لائچ پاورڈر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے چار سے پانچ گرین چلی لیا ہے اور یہاں پہ میں نے وان سپون نمک لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی کورڈنگ لیجئے گا اور یہاں پہ ہم نے سرسوئل لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ہلکا سا فوٹ کر لیا ہے میں نے ہلدی اور دھنیا پاورڈر کو سکیپ کر لیا ہے کیونکہ مجھے چکن میں ہلدی پاورڈر اور دھنیا پاورڈر پسند نہیں ہے آپ چاہیے تو آپ ایٹ کر سکتی ہیں لیکن آپ پلیز ایک بر اس طرح سے بنا کر ضرور ٹیسٹ کیجئے گا چکن کورڈنگ بنانے میں پیٹھالی سے پچاس منٹ لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ہاف اسپون بیکنگ سوڑا لیا ہے بیکنگ پاورڈر لیا ہے کیونکہ جب کڑڈ ڈال کرڈ ہم چکن میں ڈالتے ہیں تو ہمارا چکن تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے جلدی پک نہیں پاتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا بیکنگ پاورڈر لیا ہے اسے ہمارا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب جو میں نے یہاں پہ ڈرائی فروٹ جو میں نے روشٹ کر کے رکھا تھا اسے اب ہم پیشٹ بنا لیں گے ڈرائی فروٹ اور یہ میں نے جو پیاز کو یہاں پہ میں نے جو فرائی کیا دیکھیں ہمارا پیاز کتنا کرسپی ہوا ہے اب ہم اسے پیشٹ بنا لیں گے دیکھیں میں نے جو پیاز نکالا تھا فرائی کر کے وہ جو ہمارا آئل بچہ ہے اس کو ہم کڑھائی میں ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا اور اس میں ہم لیں گے یہاں پہ میں نے تیج پتر لیا ہے اب ہمیں ابھی چکن ڈال رہے ہیں جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا آپ میرینیٹ کر کے تھارٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے گا اس کے بعد آپ اس میں ایٹ کیجئے گا دیکھیں اب ہم اس کو پیشٹ بنا لیں گے تو دیکھیں ہمارا چکن ڈال رہا ہم اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ پیاز جب موچر ہوگا تو وہ خود پانی چھوڑے گا دیکھیں ہم میں نے جیسے پا کہتایا ہے کہ چکن کورما بنانے میں پیٹھالیس پچاس منٹ لگ جاتے ہیں لگ بھگ پکانے میں یہاں ہم دس سے پندرہ منٹ لو فلے میں پکائیں گے دیکھیں میں دس پندرہ منٹ لو فلے میں پکایا ہے تو اچھا ہے اس میں چکن میں پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا ہائی فلیم پہ اس کو ہم بھونیں گے دیکھ سکتے ہیں کچھ کی خوزگو کتنی اچھی ہی آ رہی ہے آپ کو اس کا ٹیسٹ بنانے کے بعد ہی ملے گا آپ اس طرح سے برزر بھی بنا کر ٹرائے کیجئے گا آپ کے فیملی فرینڈ سب کو بہت پسند آئے گا آپ کو خود پسند آئے گا اب یہاں پہ میں نے جو پیسٹ بنائے تھا پیاج اور ڈرائی فروٹ کا اب اس کو ہم اٹھ کریں گے اور اٹھ کر کے ہم اسے چاہ سے پانچ منٹ اور ہم اچھے سے پکائیں گے ہم اسے اپ ڈھک دینا ہے ماشاللہ دیکھی ہمارا کتنا اچھا چکن کورما بن رہا ہے اسے خوشبہ بہت اچھی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں ہمارا چکن گل گیا ہے اچھے سے پک گے ابزورب ہو چکا ہے اب یہ لیچ پورسس ہے میرا یہاں پہ میں نے ایک وائٹ بٹر لیا ہے اور میں ایک چمچ گھی جالوں گے اور میں اسے تڑکا کے روپ میں میں اسے اسے تڑکا لگاتے بس اسی طرح ہمیں ڈال دینا ہے اور اسے ڈھک دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن بلکل اب ڈیڈی ہو چکا ہے بن کے ابھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ اس کا سالن بھی کتنا دانیدار ہوتا ہے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کیا تھا ہم کو تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے اسے تھوڑا سا اور نمک ڈال دیا آپ اپنے ٹیسٹ ریکارڈنگ رکھیں گا دیکھیں اس کا جس سالن ہے کتنا دانیدار لگ رہا ہے سچی کہہ رہی ہوں فرینڈ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر اچھا لگ ہے تو چائنل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب دیکھیں میں نے یہاں پہ سرف کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر اور یہ کتنا چاروں طرف سے اس میں چیکن میں اول بھی چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے کتنا اس کا کلر بھی اچھا دیکھ رہا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن میں آپ کے لئے سیمپل طریقے سے بہت ہم ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کیونکہ آپ کو جب ہمارا ریسپی بنایا تھا آپ کو کوئی بھی کنفیزن نارا چلی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ